بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ کے تحت لندن ساجش کے تحت جس کا پلان یا ساجش نواز شریف نے مریم نواز نے شہباز شریف نے تیار کی تھی اور اسی ساجش اور پلان کے تحت عمران خان کو اڈیالا جیل میں رکھا گیا ہے اڈیالا جیل میں منتقل کیا گیا ہے اس سے پہلے عمران خان کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا تھا اٹک جیل سے اب اڈیالا جیل میں اور عمران خان کو اڈیالا جیل اور اٹک جیل اب مکمل جیل میں گئے ہوئے تقریبا کوئی تین مہینے ہونے کو ہے اور عمران خان کے عمران خان کے لیے کوئی بھی رلیف نظر نہیں آرہا اور عمران خان کے خلاف سخترین اقتماد کیا جارہے ہیں کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں اور عمران خان کو مسلسل انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جارہا ہے لیکن اب سب سے بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے جنرل آسمونیر کے جانب سے جو انہوں نے اہم ترین خطاب کیا اور اہم ترین خطاب کے اندر جو انہوں نے ذمہ داری دی ہے ٹاسک دیا ہے جو اہم اہم ترین معاملے کے اوپر ذمہ داری دی ہے پاکستان کے ٹاپ کے ملیسٹری کمانڈ کو اس کے اندر جو اہم ترین ذمہ داری اور ٹاسک دیا کیا ہے اس کو آپ نے سبتنا ہے کیونکہ یہیں سے عمران خان کی رہائی کا رستہ اور نواز شریف کے گرفتاری کا فیصلہ ہونا ہے اور یہی وہ اہم ترین سٹیج ہے فورم ہے یا یہی وہ اہم ترین لمحہ ہے جس لمحے نواز شریف کو گرفتار کیا جانا ہے اور اس کے جو کیسز یا اہنارو ہے وہ سارا کچھ فارغ ہونا ہے اور عمران خان کو رہائی ملنی ہے عمران خان کو ریلیف ملنا ہے اور عمران خان جو کہ پاکستان کے اندر سب سے پاپلر سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس کی رہائی کا اب وقت آ چکا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں جب سے عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تو پاکستان کے حالات تو بترین صورتحال اختیار کر چکے ہیں اور دن و دن یہ بتر ہوتے چاہ رہے ہیں اس میں ایک پرسنٹ رتی برابر بھی بہتری نہیں آ رہی ائمپروومنٹ نہیں ہو رہی دن و دن بتر ہوتے چاہ رہے ہیں حالات اور اس میں بہتری کے اثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے اور جو لوگ یہاں پر یہ کیا سرائی کر رہی ہیں یا یہاں پر یہ لوگ پڑکشن کر رہے ہیں یہاں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نماز شریف کو اگلا بدریاظم منایا جا رہا ہے نماز شریف کو ابھی سے پروٹوکول دے دیا گیا ہے نواز شریف کو ابھی سے بدریازم کا پروٹیکول مل گیا ہے اور نواز شریف کو اگلے بدریازم کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس کے معاملات کے حوالے سے اس کی ملاقاتوں کے حوالے سے کبھی لاہور میں ملاقاتیں کرتا ہے کبھی مری کے اندر ملاقاتیں کرتا ہے کبھی شانگلہ گلی میں ملاقاتیں کرتا ہے تو پاکستان کے جو اہم ترین مقام ہیں پاکستان کے جو پسندیدہ ترین نواز شریف کے مقام ہیں وہاں پر جاتا ہے گیسٹ ہاؤس کے اندر جا کے جو سرکاری رہائش کا ہی ہوتی ہے وہاں پر اس کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے اور وہاں پر نواز شریف کو پروٹکال دیا جاتا ہے اور ابھی تک تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن اچانک سے نواز شریف کے خلاف جو کھروائی ہے وہ آپ کو نظر آنی ہے اور دوسری چانم جہاں پر عمران خان کو تین ساڑھے تین مہینے سے جو جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے جو عمران خان کو پابندے سلاح سل کیا گیا ہے قید و بند کی صحبتیں عمران خان کے پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کا وقت ختم ہونا ہے اور اب عمران خان کی رہائی کا وقت آن پہنچا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تمام چیزوں کا بغور جائزہ لیا تمام چیزوں کو دیکھا پرکھا جانچ پرطال کی ہے تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے سامنے رکھا ہے اور ارمی چیپ کی ٹیبل کے اوپر تمام معاملات رکھے گئے ہیں جہاں پر سیاسی معاملات رکھے گئے ہیں پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحقام ہے وہی پر پاکستان کے اندر جو معاسی معاملات ہیں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے بیروزکاری ہے حالانکہ یہاں پر پاکستان میں جو ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے یا پچڑال کی قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ چاہے تھوڑی سی ہوئی ہے چلے ہوئی تو سی اب اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر عوام کو اب ان چیزوں کی کمی ہوئے ان چیزوں کی قیمتوں میں کمی ہوئے تقریباً کو مہینہ ہونے کو ہو گیا لیکن عوام کو ایک روپے کا رلیف نہیں ملا یہ پچاس پچاس روپے ڈالر سو روپے نیچے آگیا پچاس روپے نیچے آگیا یا پیٹرول کی قیمت پچاس ساٹھ روپے نیچے آگئی ہے تو اس کا رلیف عوام کو ملنا چاہیے عوام کو رلیف نہیں ملنا یہ حکومت کی نقامی ہے یہ حکومت کا فیلئر ہے اور یہی حکومت کا فیلئر اور نقامی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ آخر کار ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہے الیکشن کی طرف جانا ہے اور الیکشن کی طرف جاتے ہوئے ہمیں معاملات کو بہتر کرنا ہے اور اس میں ہم نے الیکشن میں جو جماعتیں سربراہان لیڈران وہ تمام کے تمام آ کے پاٹسپیٹ کریں شرکت کریں ان کو شرکت کا موقع دیا جائے اور برابر کے مواقعیں ملنے چاہیے یہ نہیں کہ نواز شریف کو اکیلے کو یہاں پر نوازا جائے نواز شریف کو اکیلے کو یہاں پر دندناتا ہوا جو پھیرتا ہے دندناتا ہوا جو یہاں پر گاریوں میں گھومتا ہے اس کو پروٹوکال ملتا ہے سب کچھ اسی کو دے دیا جائے اور عوام کی رائے کو مسترد کر دیا جائے اس میں عوام کی رائے جو ہے وہ بڑی اہم ہے عوام کی رائے کیا عوام کی اس وقت فیصلہ کیا وہی آخر کار اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس میں فیصلہ ساز کا کردار ادا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہے ان کا جائزہ لیا گیا ہے اس حوالے سے غور فکر کیا گیا ہے تمام بریفنگ پریزنٹیشن تمام اہم ترین انفرمیشن انٹیلیجنس ریپورٹس وہ سامنے آئی ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ آخر کار معاملات ملکی سطح پر کیا ہے آج بھی پاکستان کے اندر سب سے مقبول ترین پاپلر جو لیڈر ہے وہ صرف امران خان ہے عوام نے نواز شریف کو ریجیکٹ کر دیا ہے نون لی کو ریجیکٹ کر دیا ہے نون لی کی لیڈر سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے یا عام الفاظ میں کہا جائے تو نواز شریف اور مریم نواز اور اب شہباز شریف تینوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور تینوں کی پرفارمنس اب عوام کے سامنے آ چکی ہے دوسری جانب امران خان کی جو پاپلارٹی وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے امران خان دیکھیں جس دن نواز شریف نے جلسہ کیا منارہ پاکستان پر سیم اسی دن اس کے اگلے دن گلپ سروے ہوا سروے کے اندر جو اہم ترین سوال تھا وہ تھا عمران خان کی پاپلارٹی سے مطلق اور عمران خان کی یہ جو سزائیں ہیں عمران خان کو یہ جو جیل میں رکھا گیا ہے اس سے مطلق عوام نے کہا کہ جیل اور عمران خان کو قیدو بند کی جو صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں یہ غیر قانونی ہے اور اس کا قانون اور آئین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے یہ انتقامی کروائی ہے دوسرا یہ کہ عمران خان کو بھی انتخابات میں شرکت کا موقع دیا جائے تاکہ عمران خان کو ہم ووٹ دے سکے اگر عمران خان کو نہیں چھوڑا جاتا عمران خان کو الیکشن میں کیمپین کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا میدان میں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر عوام نے کہا کہ ہم پھر انتخابات کے اندر ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے اور اگر اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے لوگ نہیں جاتے جو تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ووٹس کی تعداد بنتی ہے تو آپ کا پورا کا پورا جو الیکشن پروسس ہے سسٹم ہے وہ بیٹ جانا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو بھی موجودہ الیکشن کے اندر اتارنا ہے جو اب الیکشن انانس ہونے ہیں نماز شریف کو بھی اتارنا ہے اور نماز شریف کو کس بات کا ڈار ہے کس بات کا خوف ہے یہ جو خفیہ ملاقاتی ہو رہی ہے یہ جو سارا باگ دوڑ ہو رہی ہے یہ جو ادھر ادھر آنیا جانیا ہو رہی ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے تاکہ الیکشن کو مینج کیا جائے عمران خان کو مینج کیا جائے بلے کنشان بیلٹ پیپر سے نکالا جائے اور عمران خان کے نا ہوتے ہوئے میں الیکشن جیت سکتا ہوں یہ نماز شریف نے رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ اگر عمران خان میدان میں آ گیا تو میرا الیکشن جیتنا ناممکن ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کی رہائی کا اور الیکشن کے اندر اتارنے کا